جیون میں کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ مت سوچئے گا کہ یہ پریشانی لمبے سمیں تک بنی رہے گی جیون میں آنے والی ہر ایک پریشانی کو آپ کچھ ہی وقت میں اپنے سے دور کر سکتے ہیں اگر آپ انشاشت ہو جاتے ہیں یعنی کہ اپنے کاموں کو نیعمال امسار کرنے لگتے ہیں تو آپ کے جیون سے پریشانیاں دور جانے لگتی ہیں جب آپ لاپروہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جیون میں کشت کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں میں اسٹولوجر سچین سواغت اور بھنندن کرتا ہوں اپنے سبی پریدرشکوں کا ہم بات کرنے والے ہیں سوری پریورتن کی ورشب شنکرانتی کی سوری گرہوں میں راجہ ہیں راجہ راجہ ہوتا ہے اور راجہ جب اسٹھان پریورتن کرتا ہے تو پرجہ کے اوپر فرق پڑتا ہے یعنی ہم اور آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم رہتے ہو جب راجہ کا پریورتن ہوتا ہے تو پھر ہمارے جیون میں بھی کچھ اچھے اور برے پریورتن ہوتے ہیں سوری پندرہ مئی کو دوپہر گیارہ بج کے بتیس منٹ پر لگ بک ورشب راشی میں گوشر کریں گے اور پندرہ جون دوزار تئیس تک یہاں پہ رہیں گے جیون داتا سوری پرتیخ وقتی پر اپنا پربھاو چھوڑتے ہیں ورشب راشی شکر کی راشی ہے شکر اس کے سوامی ہے اور ورشب راشی استھر راشی ہے پرتوی تتو ہے جبکہ سوری اگنی تتو ہے تو آئیے جانتے ہیں سوری دیو کا کتنا بھروسہ مِتھن ناشی والے جیت پائیں گے کیونکہ سوری اور مِتھن مل کر سوری بدھ آدیت یوگ بھی بناتے ہیں اور بدھ سوری کے قریب بھی ہیں بدھ بدھی کے کارک ہیں گیان کے کارک ہیں اور سور دیو پرکاش کے کارک ہیں گیان اور پرکاش کا ملن جب ہوتا ہے تو پھر عدود چمتکار ہوتا ہے آپ کیا پائیں گے کیا نہیں پائیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں چینل سے جڑ جائیں اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس پر جرور لکھیں اور کمنٹ باکس پر رادے رادے جرور لکھئے گا سور دیو سنگھ راشی کے سوامی ہوتے ہیں سور دیو کی جو راشی ہے وہ سنگھ راشی ہوتی ہے اور اب جا رہے ہیں برشب راشی میں سور دیو میتون راشی والوں کے لیے اس گوچر کھنڈی میں دیکھئے باروے بھاو میں گوچر کریں گے ویہ بھاو میں کشتوں کے بھاو میں کھرچے کے بھاو میں ویدیش شاترہ کے بھاو میں سور دیو آپ کی راشی کہ سوامی بدھ کے مطر ہے اور برتبان میں ویہ بھاو یعنی باروے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں میتون راشی والوں کو یہاں پہ سور دیو پراخرم دیں گے کیونکہ پراخرم بھاو کے سوامی بھی یعنی تھرڈ بھاو کے سوامی بھی سور دیو ہوتے ہیں باروہ گھر گرو دیو کا ہوتا ہے باروہ گھر یعنی دیو گروہ پرسپتی کا گھر ہوتا ہے اور دیو گروہ پرسپتی سے سور کی تھوڑی اچھی مطرتہ ہے تو آپ کے اندر وشواس کو بھرے گا اس طبعے میں کانفیڈنس کی کوئی کمی نہیں ہوگی آپ تھوڑا رسک لینے کی پرورتی کو اپنائیں گے یعنی ڈر ڈر کر کام نہیں کریں گے دل کھول کر کام کریں گے آگے بڑھیں گے آپ گھبرائیں گے نہیں بلکہ صحیح اور اچھیت فیصلے لیں گے کسی بھی کام کو شروع اور خط دولو کرنے کا دم آپ کے اندر پریاکت باترہ میں ہوگا کئی بار لوگ آپ کے صحیح کام کو آپ دیکھیں باروے بھاو میں سورے بیٹھا تو باروے بھاو کا پرینام بھی ملے گا تو کئی بار لوگ آپ کے صحیح کام کو بھی گلت تھیرا سکتے ہیں آپ کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ صحیح کریں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہیں یہ گلت ہے یا پسند نہیں آرہا ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے تھا آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ بھائی بہن سے بھی تھوڑا سا کسی بات کو لے کر غلط فہمی یا واضح بڑھ سکتا ہے نئی یاری دوستی آپ کی ہو سکتی ہے لیکن نئی یاری دوستی میں بھی خطرہ وضع ہوا ہے کوئی غلط مطرتہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ آپ کے کام کرنے کے طریقے پر انگلی اٹھا سکتے ہیں آپ کے کام کرنے کے طریقے کو ناپسند کیا جا سکتا ہے آپ کو یا احساس دلایا جا سکتا ہے کہ آپ کے کام میں کمی ہے بلکہ آپ نے کام اچھا کیا ہے اس کے باوجود بھی لوگ ایک جوٹ ہو کر آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کی ایک چھوٹی سی کمی آپ کو بہت بڑی مصیبت میں یہاں پر ڈال سکتی ہے آپ کی ایک سب سے بڑی کمجوری یہاں پر یہ بھی ہوگی کہ آپ اپنے دل کا بھید اپنی گپت یوجدہوں کو سب کے سامنے وقت سے پہلے اجاگر کر دیں گے اور دھوکہ کھا جائیں گے سوری کیا گوچر آپ سے کڑی محنت کے بعد ہی آپ کو سفلتا اور پہچان دلائے گا اس دوران آپ لوگوں سے گھلنا ملنا پسند کم کریں گے پریوار میں کوئی وقتی ویدیش جا سکتا ہے یا آپ خود بھی ویدیش جا سکتے ہیں سفلتا پرابت ہوگی ویدیش جانے میں شادری کشت تھوڑے سے بڑھ سکتے پیسہ بیوانیوں پر خرچ ہو سکتا ہے نیند میں کمی ہو سکتی ہے رات رات دھر جاگتے رہیں دن میں سوئیں کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کی شروعات تو کر دیں گے لیکن وہ کام بیچ میں ہی اٹک جائے گا کوئی ایسا کام جو آپ نے نہیں کیا ہوگا اس کے بھی جھوٹے آروں پاپ پر لگ سکتے ہیں آپ کی چھوی خراب ہو سکتی ہے جتنا میٹھا بیوار آپ دنیا سے رکھیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے ورنہ دکتیں بڑھ بھی سکتی ہیں ویدیشی کمپنی یا ویدیش میں جا کے نوکری کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا آپ کو نئی ایمین سیز کمپنی میں جوب آفر ہو سکتی ہے خرچہ عادق ہے لیکن کسی بھی پرکارتے پرستانے کی آپ شکتہ نہیں ہے صحت بھی آپ کی ٹھیک رہے گی لگ بگ لگ بگ سبت اناج سات طریقے کے اناج کو پیس کر مکسی میں بھوری رنگ کی براؤن بھور کی چیلیوں کے بل کے آگے ڈالیے تو آپ کا کلیان یہاں پر بہت اچھی طریقے سے ہوگا آپ کا منجہہ ٹرانسور بھی ہو سکتا ہے آپ کا انجہہ ٹرانسور بھی ہو سکتا ہے نوکری میں ویدیشی کمپنی میں آپ کام کر سکتے ہیں ویدیش جا بھی سکتے ہیں نوکری میں ٹرانسور کے بھی یوں بن رہے ہیں اور کوئی اچھا پد برات کریں اور پد کے ساتھ میں یعنی پوزیشن کے ساتھ میں بھی آپ کا ٹرانسور ہو سکتا ہے ایک دکت یہاں پہ یہ بھی رہے گی کہ آپ اپنی وجہ سے کم دوسروں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوں گے یعنی دوسروں کی آگ میں جلنا دوسروں کی بدت کرنے کے چکر میں اپنا گھر اپنا وقت جلا ویٹھیں گے تو اس بات کا بھی آپ لوگ دھیان دکھیں اور خرچہ عدیق ہوگا اور کسی بیوانی پر بھی خرچہ عدیق ہوگا اس لئے وقت وقت پر اپنی ڈاکٹری جانج بھی کراتے رہیں اور جب بھی آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے آپ ایسے دوستوں سے دور رہے ایسے لوگوں سے دور رہے جو آپ سے چڑھتے ہیں ہو سکتا ہے ہر پر کوئی ایک ایسا ویکتی ہو جو آپ کی بلی منائی ایمیچ کو خراب کر دے سالتھانی پر وقت اگر چلیں گے دیکھتے کم ہوں گی تو کل ملا کر سور دیو کا یہ جو پریبطن ہے میتون داشی والوں کے لئے کہا جائے گا یہ بہت اچھا تو نہیں ہے تو بہت خراب بھی نہیں ہے فیفٹی فیفٹی آپ کے لئے یہ پریبطن جڑ لے کر آ رہا ہے سالتھانی پور وقت آپ اس جڑ کو اور اچھا کر سکتے ہیں خوش رہیے پسند رہیے آنند میں رہیے حرمان چلیسہ پڑھتے رہیے اگر آپ کے پاس آپ کی جرم کھڑ لی نہیں ہے آپ کو یہ بھی نہیں باتا آپ کے جرم کھڑ لی میں بیٹھے وہ شتاروں پہ ہم جاشیں گے پرکھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرتا ہے جتنی جلدی ہو سکتی اپنے جرم کھڑ لی کی جانچ کرا کر اپنے محبشیے کو اچھا بنائیں خوش رہیے پسند رہیے محسوس دے رہیے اور شہینل سے جڑے رہیے بہت بہت دھنیواد نمشکار تو اس جرم کنلی کو منگوائیے آرڈر کریے اور اپنی سمسیہ کا سمادھان اس جرم کنلی کے پنوں میں پائیے چاہے وہ سمسیہ کوئی سی بھی کیوں نہیں ہو تو میں اس پلوجر سچین آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی سمسیاؤں کا حل اس جرم پتری میں چھپا ہوا ہے پڑھئے اور جانئے کہ آپ کی پریشانیوں سے مقتی کب اور کیسے ملے گی ابھی آرڈر کریں نمشکار